سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا کوئی شک ہے کہ آپ نے تو محبت سے بول دیجئے سوان اللہ سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا اللہ رے جلال و حشم غوث پاک کا سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا اللہ رے جلال و حشم غوث پاک کا اور اپنی تو کٹ رہی ہے بڑی دھوم دھام سے رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوثِ پاک کا رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوثِ پاک کا میں تمام اہلِ کمیٹی کو تمام اہلِ بستی کو بالخصوص بھائی قاری آمین صاحب قبلہ کو بہت بہت مبارک بات پشکرتا ہوں آج آپ نے جو تقریر سماعت کی یقیناً ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مفتی گلفام صاحب قبلہ نہیں بلکہ غوثِ آزم کا فیضان بول رہا ہے ہے کیا نہیں مصطفی غوثان صاحب قبلہ نے یقیناً پچھلے اور آج کے تونوں جلسوں کی تقریر سے ہم نے اور آپ کو سرپراز پڑھا دیا بھائی دیکھیں اب جو شاعر آ رہا ہے وہ مائک چلانا بھی بہت اچھا جانتا ہے اس لیے اب آپ نکل گربل نہ کریں چاہ آپ بتائیں کہ آپ محترم قاری زینو لابدین کانپوری صاحب کو سننے کے لئے تیار ہیں سارے لوگ آپ لوگ بھی تیار ہیں اگر ہیں تو بیٹھ جائیں بہت جگہ ہو گئی بہت دیر سے آپ کھڑے ہیں آپ نے محبت سے کھڑے کھڑے تقریر سمات کی اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے بہت خوبصورت تقریر آپ نے مفتی غلفان صاحب قبلہ کی سمات فرمائی اور اتنی محبتوں سے نوازہ کی جب کاری آمین صاحب قبلہ نے فون کیا اور حضرت سے بات ہوئی تو آپ کے گاؤں کا نام حضرت کو لکھنے میں نہیں آ رہا تھا حضرت بنیانہ بول رہے تھے لیکن آج کے بعد انشاءاللہ کبھی حضرت آپ کے گاؤں کو نہیں بھولیں گے اتنی محبتوں سے آپ نے نواز دیا ہے اللہ اب بس میں سرکار غوث اعظم کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں تمام غوث اعظم کے دیوانیں محبت سے بول دیں سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کہ مردہ تدبیر سے تقدیر کو زندہ کر دیں اچھے شیر پڑھنا قاری زنالابدین کانکری کی خاصیت ہے اچھے شیر کہتے بھی ہیں اور اچھا پڑھتے بھی ہیں اور میں ایک بات بتا دوں پورے ہندوستان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ سب سے زیادہ مشکل کام جس شاعر کو پلانا ہے اس کا نام زنالابدین کانکر اور لوگ تو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن جس کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی اور تاریخ ملنے کے بعد بھی اگر زنالابدین مل جائیں تو یہ بڑی بات ہے ایک نہیں آج یہ بیٹھے ہیں جناب قاری صاحب یامین بھائی بتا رہے تھے کہ جب ہم آس پاس کے گاؤں میں بتانے جا رہے تھے تو لوگ یہ کہت یہ بتاؤ کہ زینالابدین آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں سرکار غوث عظم کا فیضان کی الحمدللہ یہ مفتی غلفان صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ اب پچھلے کئی سال سے یہ ان کا معمول ہے کہ جہاں وعدہ کرتے ہیں یہ الحمدللہ وہاں ضرور پہنچتے ہیں اور ہر مومن کو وعدے کا وفادار ہونا بھی چاہیے ہیں لیکن کچھ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان سے کبھی ایک آت بار غلطی ہو جائے تو پھر اس کو بدنام بہت کیا جائے بہرحال بس ایک شیر سنے تمام غوث عظم کے دیوانے بیٹھے ہیں شاعر کہتا ہے کہ مردہ تدبیر سے تقدیر کو زندہ کر دیں خواب کیا خواب کی experience تابیر کو زندہ کر دیں غوث عظم کو تو اللہ رہ نے خودرذی کے دی وہ اگر چاہیں تو تصویر کو زندہ کر دیں Gal preach 向ãy غلب عظم کو تو اللہ رہ نے استفرن دیੰ وہ اگر چاہیں تو تصویر کو زندہ کردیں وہ اگر چاہیں تو تصویر کو زندہ کردیں میں میں بہت بہت مبارک بات پیشوٹے تے ہوں بھائی یہ آپ کو اسی شاعر کے قریب کیا دیتا ہوں اللہ رہ نے جس کو یہ صلاحیت بکشی ہے کہ جب وہ مدینے والے آقا کے عشق میں ڈھوپ کر جب نات اور منقبت کی اشارت گناتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنات اس کے ساتھ نبی کی نات پڑھ رہی ہیں آپ جب محبت سے ملاقات کریں گے سماعت کریں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ غوثِ عاظم کا دربار ہم سے بہت قریب ہو گیا اور جب دیوانہ سرکار غوثِ عاظم کے روزے کے قریب بہت جاتا ہے تو تصور کے عالم میں غوثِ عاظم سے کہتا ہے کہ جنت میں کیوں میں جاؤں کسی اجنبی کے ساتھ علی بھائی میں ایک اچھا شیئر پڑھتا ہوں اور جب میں شیئر پڑھوں تو آپ کیمرہ گھومائیے تاکہ پوری دنیا کو آپ کے چینل کے ذریعے بات پتہ لگ جائے کہ بمیانہ کے لوگ شیئر کو کس انداز میں سماعت کرتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ جنت میں کیوں میں جاؤں یا میرے آقا غوث پاک جنت میں کیوں میں جاؤں کسی اجنبی کے ساتھ میں آپ کا ہوں جاؤں گا بس آپ ہی کے ساتھ جنت میں کیوں میں جاؤں یا اہل میں με CHOASA بودار ہو جائے شاندان بالو کی ذمہ داری زیادہ ہے جنت میں کیوں میں جاؤں کسی اجنبی کے ساتھ میں آپ کا ہوں جاؤں گا بس آپ ہی کے ساتھ اور محشر میں جھوپ جھوپ کے دیکھیں گے ہم غلام غث الورا بھی ہو گے نبی اور علی کے ساتھ محشر میں دھوم دھوم کے دیکھیں گے ہم غلام غوث الورا بھی ہوں گے نبی اور علی کے ساتھ اب آئیے محبت کے ساتھ سارے لوگ پھرا مجمع آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں اور حضرت علامہ مفتی گلفان صاحب کبراہ کو گباہ بنا دیا ہوئے اپنے محترم بہمان شاعر حسولت حضرت زین العابدین کانپری صاحب کا استقبال کرنے اور ایسا نعرہ بنا کرتے کہ بھائی زین العابدین کو حساس ہو جائے کہ باقی آپ ان کی زبان سے نبی کی نات اور مدینے والے آقا کے پیاروں کی منقبت سننے کے لئے تیار بیٹھے ہیں سارے لوگ دونوں ہاتھوں بڑھا دیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سرکار مجاہد ملک اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اٹھتے ہیں ان میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے اس لئے اپنے ہاتھوں کو ڈھا لیں نعرہ تکبیر نعرہ بیساللہ جشن سرکار غوث عاظم مسلکِ اعلیٰ حضرت علماءِ اہلِ سنت جنابِ زین العابدین کانپوری نعرہ تکبیر نعرہ بیساللہ میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ حضرتِ زین العابدین کانپوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ شاعرِ خوشفکر یا اہلِ قلم ہو جائیے بارگاہِ مصطفیٰ میں سربہ خم ہو جائیے حضرتِ حسان کی کر لیجئے سنت ادا پڑھئے ناتِ مصطفیٰ اور محترم ہو جائیے